کشمیر بلا شبہ ایک جنت بے نظیر ہے ازاد کشمیر پریوں کی سرزمین اور جنت جیسی وادیوں سے بھرا پڑا ہے چپے چپے پر ہریالی، دلفریب باغات، جنگلات، پگڈنیاں، آبشاریں، چشمیں سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں دیرکوٹ ازاد کشمیر کا سیاحتی مقام ہے جو اپنی غیر معمولی خوبصورتی کی وجہ سے مقبول ہے دیرکوٹ کو ازاد کشمیر کے گیٹوے کے دور پر بھی جانا جاتا ہے یہ سطح سمندر سے ایک ہزار چھ سو اکتر میٹر کی بلندی پر واقع ہے دیرکوٹ ازاد کشمیر پاکستان کے دارالحکومت سے ایک سو بتیس کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ سفر گاڑی پر تین گھنٹے میں تیہ کیا جا سکتا ہے دیرکوٹ کوہالہ سے پچیس کلو میٹر اور چمن کوٹ سے پندرہ کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے سرسبز و شاداب گھاس کے میدان، آفشاریں اور چمکتی ندیاں دیرکوٹ ازاد کشمیر کو بہترین سیاحتی مقام بناتی ہیں ٹریکنگ، کیمپنگ اور سیرو تفریق شکین افراد کے لیے یہ وادی انتہائی موضوع ہے دیرکوٹ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو آزاد کشمیر کے زلہ باغ میں واقع ہے یہ برک پوش پہاڑوں اور سرسبز و شاداب میدانوں سے گھرا ہوا ہے دیرکوٹ میں گرمیوں میں اوست درجہ حرارت تقریباً پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں یہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے دیرکوٹ ایک خوبصورت اور پر امن علاقہ ہے فطرت کے مناظر اور پرسکون محول سے لطف اندوس ہونے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے دیرکوٹ خوبانی سیب اور ناشپاتی جیسے پھلوں کے لیے کافی مشہور ہے تاہم سب سے مشہور پھل اس جگہ کے سرخ چیری سیب ہیں دیرکوٹ میں قیام کے لیے ہوتیلز ہیں یہاں محکمہ جنگلات کا ریسٹ ہاؤس بھی ہے جو اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے والے افراد کے لیے بہترین جگہ ہے دیرکوٹ کے سیاحتی مقامات میں پدر مستو، نیلا بٹ، تمروٹا، چمیاتی، صدنگلی، رنگلا اور دیگر اہم ہیں موسیقی